السلام علیکم اگر آپ color note app use کرتے ہیں تو آپ کے پاس backup کے دو option ہوتے ہیں یا تو آپ cloud backup بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک option ہے local backup کا تو اگر آپ device پر backup بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اور cloud کے لیے آپ کو different account کے option مل جاتے ہیں جو یوزر facebook use کر رہے تھے یا اب use کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کچھ اس طرح کا error show ہوگا تو اگر آپ پہلے سے facebook use کر رہے تھے اور آپ اپنے notes کو save رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلا اپشن یہ ہے کہ اب آپ گوگل اکاؤنٹ کو کنیکٹ کر لیں یا آپ کسی بھی اور ای میل کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں اور سائن اپ کرنے کے بعد اس کے تھوڑ یہاں سے سائن این کر لیں لیکن جو میں آپ کو میتھوٹ سیجیسٹ کروں گا وہ ہے لوکل بیک اپ کا تو یہاں سے آپ اپنا لوکل بیک اپ بنا سکتے ہیں جو آپ کا ماسٹر پاسورڈ ہے وہ انٹر کریں اور یہ بیک اپ کریٹ ہو جائے گا اب آپ نے اسے سیف کیس طرح سے کر لیں اس کے لئے آپ کو فائل منیجر میں جانا ہوگا اور اس کے بعد انٹرنل سٹوریج اوپن کریں یہاں انڈروائیڈ کا فولڈر ہے اور اس میں مزید ڈیٹا کا فولڈر اگر آپ کے پاس انڈروائیڈ 11 سے ایباب ورشن ہے تو آپ کے پاس میں بھی یہ فائلز یوں نہ ہو میرے پاس ویو کا بٹن ہے میں یہاں سے جا سکتا ہوں اور اس فائل منیجر کے اندر دوبارہ میں اس ڈائریکٹری میں جاؤں گا اور یہاں پہ مجھے com.social and mobile کا یہ فولڈر مل جائے گا دراصل یہ کلر نوٹ کا فولڈر ہے تو اسے میں کہیں بھی کابی کر سکتا ہوں تو اب اگر میں اپنی ڈیوائیڈ چینج کرتا ہوں تو مجھے نیو ڈیوائیڈ کے اندر سیم ڈائریکٹری میں فولڈر بیسٹ کرنا ہوگا اور وہاں پہ میں سارے نوٹس ریسٹور کر سکتا ہوں یا ایون اگر اسی ڈیوائیڈ کے اندر میں کلر نوٹ ایپ کو uninstall کر دوں اور پھر انسٹال کروں تو سیم ڈائریکٹری میں دوبارہ ایک فولڈر میں کابی کروں گا اور میرے پاس سارے نوٹس واپس آ جائیں گے